سکندر نے کام کا آغاز کیا اس نے یونان کا ذہن معوف کرنے کے لیے یہ تیہ کیا کہ جبروستبداد کی خورنگ مثال قائم کی جائے سب سے پہلے اس نے باپ کے ممکنہ قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتارا ایلریہ پر چڑھائی کی تو شہر اور بستیاں جانوروں اور پرندوں کے حوالے کر دی گئیں جن کے پنجوں دانتوں اور چوچوں پر مردہ جسموں کے ریشے جمع ہوئے تھے تھیبز میں یہ مشہور ہو گیا کہ سکندر ایلریہ کی جنگ میں مارا گیا ہے ابھی تھیبز میں سیاسی مستقبل کی منظر نگاری ہو رہی تھی کہ سکندر کا لشکر طوفان کی طرح شہر پر ٹوٹا اور خون میں لتڑی چیخیں ہوا میں بلند ہونا شروع ہوئیں سکندر کے حکم پر تمام شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا عورتوں اور بچوں کو زباہ کیا گیا مردوں کو قتل کیا گیا بچے کھچے لوگوں کے مقدر میں غلامی آئی تھیبز شہر کے مضافات میں درختوں کے گھنے جھنڈ کے اندر اب جدلیاتی نظام کے بارے میں باتچیت ہو رہی تھی زینو نے قہقہ لگایا اور کہا ہاں ہاں اس کا نام بھی زینو تھا وہ پارمنیڈیز کا شاگر تھا سوال و جواب کے ذریعے جدلیاتی گفتگو کا آغاز اسی زینو نے کیا تھا مگر اس کی بھرپور اور عملی تصویر سکرات کی شکل میں سامنے آئی سکرات نے سوال و جواب کی وساطت سے حقائق قبع نقاب کیا شام گہری ہو رہی ہے آج کی رات تھیبز میں بسر کی جائے صبح سفر کا آغاز کریں گے ابھی زینو اور اس کے ساتھی شہر سے ذرا فاصلے پر تھے کہ ایک مسلح فوجی دستے کو سامنے کھڑا پایا فوجی قریب آئے تو زینو نے دیکھا کہ ان کے خود میلے ہیں اور وہ چاندنی میں چمکتے نہیں ان کی ڈھالیں اور ذرا بکتر بھی جھل ملانے سے آ رہی ہیں ذرا اور قریب آنے پر خون کی بدبو کا بھبو کا ساری داستان سنا گیا ایک فوجی نے کرختگی سے پوچھا تم کون ہو زینو نے باقی ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا خود ان کے آگے کھڑا ہو گیا اور جواب دیا ہم لوگ ہیں فوجی نے پوچھا تمہارا تعلق کس علاقے سے زینو نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا اور بولا جہاں کھڑے ہیں وہی سے ہے اس کے بعد زینو دو قدم اور آگے بڑھا اور پاؤں کی طرف دیکھ کر بولا پہلے میں وہاں سے تھا اور اب یہاں سے ہوں تو گویا تھیپ سے ہو اور ابھی تک زندہ ہو زندہ رہ کر سکندر کی حکمہ دولی کر رہے ہو یہ کہہ کر سپاہی نے برچی کو اپنے بازو کی کمان میں بھرا اور تیر کی طرح زینو کی طرف پھیکا زینو اپنی طرف آتی ہوئی برچی کو آنکھ بھر کے دیکھ رہا تھا جو ہی سپاہی نے برچی زینو کی طرف پھیکی تو ساتھ ہی باقی سپاہیوں کی طرف سے تیروں کی بارش موزور تھپیڑے کی طرح زینو اور اس کے ساتھیوں پر برسی زینو اپنی طرف آتی ہوئی برچی کو آنکھ بھر کے دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی تیروں کی بارش کو بھی برچی زینو کے ماتھے سے ذرا فاصلے پر آ کر سنسناہٹ کے ساتھ رکی اور زینو ہوا میں مولق برچی کو دیکھ رہا تھا اس کی دائیں آنکھ برچی کے ایک جانب اور بائیں برچی کی دوسری جانب تھی برچی کا آہنی پھل اگرچہ خاموش تھا مگر دیودار کا لمبا دستہ ایک تسلسل سے کپ کپا رہا تھا سپاہیوں نے گھوڑوں کی لگامیں اتنے زور سے کھینچیں کہ کئی گھوڑوں کے جبڑے چیر کھا گئے اور انہوں نے اگلے سم ہوا میں مولق کیا لرزہ خیز ہنہناہٹ کے ساتھ گھوڑے اپنے پچھلے سموں پر گھومے دستہ واپس پلٹا اور دھول میں گم ہو گیا جو سپاہی گھوڑوں سے گر گئے وہ پوری رفتار سے واپس دوڑے اس دوران ان کے گھائل جسموں سے درد غائب ہو گیا ہاتھ میں مشل اٹھائے سکندر جب وہاں پہنچا تو زینو اپنے تیرہ ساتھیوں کی لاشوں کا نوحہ بن کر ان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا مشل ایک برچی پر لرز رہی تھی سکندر اکیلا آیا تھا اس نے برچی کا پھل زمین پر مار کر مشل کوئی استادہ کیا دونوں دیر تک خاموش رہے سکندر نے تھر تھراتے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے گھٹنے زمین پر گرائے اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا سکندر اکیلا آیا تھا اس کے جسم پر کوئی ہتھیار نہیں تھا بس ایک برچی جس کے سر پر آگ دہک رہی تھی اس کی روتی ہوئی آواز پھڑ گئی اور وہ زینو کے پاؤں پر سر رکھ کر سے سکنے لگا زینو نے سکندر کے بال اپنی مٹھی میں پکڑے اور ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے برابر لا کر سپاٹ آواز میں بولا کیا چاہتے ہو یونان کو ڈرانا چاہتے تھے سو وہ ڈر گیا اب کیا چاہتے ہو دارہ کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو اتنا پھیلا کر کیا کروگے تم پھیلوگے تو خون پھیلے گا کیا تم نے ارستو کی میانہ روی کے سنہری اصول نہیں پڑھے ارستو کہتا ہے کہ دو انتہاؤں کے درمیان میانہ روی کا سنہرہ راستہ ہے بزدلی اور نااقبت اندیش بیبا کی دو انتہائیں ہیں اور بہادری میانہ روی ہے بے در ایک قتل و غارت کہاں کی بہادری ہے اب ارستو بھی تمہیں میں پڑھاؤں میں پڑھاؤں تمہیں ارستو یہ کہہ کر زینو نے سکندر کے چکڑے ہوئے بالوں کو جھٹکا دیا تو سکندر پشت کے بل گرا زینو کھڑا ہو گیا سکندر نے زمین پر پڑے ہوئے دیکھا کہ زینو کی آنکھیں مشل کی طرح روشن ہیں وہ لرز گیا زینو بولا کیا تم اس بات پر یقین لگتے ہو کہ مشل بردار برچی جو زمین میں گڑی ہوئی ہے اگر میں کھینچ کر تمہارے سینے میں ماروں تو یہ دستے سمیت زمین میں دور تک دھنس جائے گی کیا تم اس بات پر یقین لگتے ہو کہ جب یہ برچی زمین میں دھنس جائے گی تو مشل کی جگہ تمہارے دل کے چیتھنے ہوں گے سکندر نے کہا ہاں میں یقین لگتا ہوں زینو بولا مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیا تم اس کی وجہ جانتے ہو سکندر نے کہا نہیں زینو بولا اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں قتل نہیں کرتا اور دوسری یہ ہے کہ اگر تم مر بھی گئے تو تمہاری فوج ایک ریلے کی شکل اختیار کر لے گی کوئی دوسرا سکندر اس کی سپہ سالاری کرے گا فوج بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا مگر اس فوج کو تیار ذہن کے ساتھ ایک عملی رفتار میں لے آنا تم اپنی فوج کو اس سطح پر لے آئے ہو جہاں سے واپسی کے راستے مفقود ہو جاتے ہیں اس وقت تمہاری فوج ایک آبشار کی طرح پہاڑی سے گر رہی ہے مگر یاد رکھنا آبشاروں کو جھیل بننا پڑتا ہے جھیل کو دریا بننے کے لئے سنگلاخ بند توڑنے پڑتے ہیں میرا مطلب فوج پالنے سے ہے فوج پالنے کے لئے تمہیں ہر قسم کے جتن کرنے پڑیں گے جن کی اندوہ ناکی کی کوئی حد نہیں کیا مال غنیمت کے علاوہ تمہارے پاس فوج پالنے کا کوئی اور ذریعہ ہے سکندر نے کہا نہیں ہے زینو بولا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہاں سے کچھ دور ایک جزیرہ ہے جہاں اس قدر سونا ہے کہ یونان تو کیا دارائی سلطنت تو کیا ساری دنیا کی قیمت لگائے جا سکتی ہے تو تم مانو گے سکندر نے کہا تم کہتے ہو تو مانتا ہوں زینو بولا میں ساری دولت تمہیں پیش کر سکتا ہوں مگر اس کی ایک شرط ہے سکندر آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور پچھلے قدموں پر کچھ دیر چلتا رہا تاکہ اقب میں جلتی ہوئی مشل کے نکاس کو زینو کی آنکھوں سے توڑ سکے کیا شرط ہے زینو سکندر کے قریب آیا مشل کی جگہ اس کی آنکھوں میں چاند چمکنے لگا تمہیں فوج رکھنے کا شوق ہے تم فوج رکھو اس کی پرورش کرو مگر یونان تک محدود رہو تم ایک امیر بادشاہ بن سکتے ہو اگلچہ ارستو کی طرح میں بھی بادشاہت کے خلاف ہوں شہری ریاستوں کا اصول اچھا ہے مختصر آبادی کی ریاست زیادہ منظم طریقے سے چل سکتی ہے مگر تم حالات کو اس نہج پر لے آئے ہو کہ بادشاہت کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا تو ٹھیک ہے تم ملک یونان کے بادشاہ بنو دارہ اتنا امیر نہیں ہے جتنے تم ہو جاؤگے بادشاہت اگر امیر ہو تو سرحدیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور اندرون ملک سکون رہتا ہے تو شرط یہ ہے کہ خزانہ حاصل کرنے کے بعد تم یونان تک محدود رہو گے سکندر نے زینوں کو سنا اور خاموش رہا زینوں نے اپنی شرط دھورائی تو سکندر نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر تمہارے غزب سے ڈرتا ہوں زینوں بولا بلا جھجک کہو سکندر نے کہا جب میں پیدا ہوا تو میری کم عمری اور بلند بختی کی پیش انگوئی کر دی گئی تھی میں اپنے بخت کو سورج کی طرح چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں ستاروں کی طرح ٹمٹماتا ہوا نہیں سکندر آزم فاتح عالم بنے گا نہ صرف یہ کہ سکندر دارہ کی رہونت خاک میں ملائے گا بلکہ پوری دنیا کو مہا یونان کی شکل دے گا اس طرح نہ صرف یونان کا اندرونی خلفشار ہمیشہ کے لئے دم توڑ دے گا بلکہ دارائی ریشہ دوانیوں کا بھی مستقل خاتمہ ہو جائے گا اگر سکندر خزانہ حاصل کر کے یونان تک محدود ہو گیا تو دنیا کو سکندر کا علم کیسے ہوگا اس طرح بخت کا سورج طلوع نہیں ہوگا فقط مقدر کا ستارہ تاریخ کے آسمان پر ٹمٹمائے گا اور ستارے تو بے شمار ہیں زینو بولا تم اپنی انا اور سر میں سمائے ہوئے عظم کو پیش انگوئی اور بخت کا نام دے رہے ہو لفظوں کے چناؤں میں احتیاط کیا کرو ان چمکتے ہوئے لفظوں سے تم اپنی فوج کی آنکھیں خیرہ کر کے سپہ سالاری تو کر سکتے ہو لیکن حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے سکندر نے کہا تم دارہ کی طرف داری کر رہے ہو زینو نے تیرہ لاشوں کی طرف اشارہ کیا میں ان کی طرف داری کر رہا ہوں بے دریغ اور اندھی قتل و غارت سے ایسے لوگ بھی مارے جاتے ہیں کیا معلوم ان میں کتنے عرستو تھے اور کتنے پنڈار کتنے دیموس تھنیز اور کتنے ہومر تلوار کی دھار اور نیزے کی انی اندھی ہوتی ہے سکندر نے کہا میں نے سارا تھیبز شہر یا قتل کر دیا یا غلام بنا لیا مگر پنڈار کے گھر کو تباہ نہیں کیا اور نہیں اس کے خاندان کو گزن پہنچایا میرے ہتھیار آنکھیں رکھتے ہیں اور قتل و غارت انصاف کے ساتھ کرتے ہیں زینو نے پھر تیرہ لاشوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا ہتھیاروں کی آنکھیں نہیں ہوتی تلوار کی آب اور آنکھ کے پانی میں فرق ہوتا ہے سکندر نے نظریں جھکا کر سوچا اپنے جسم کا بوجھ پہلے دائیں پاؤں پر ڈالا پھر بائیں پاؤں پر اور پھر توازن سے جسم کو ٹھائرا کر کہا شہر کی قتل و غارت سے میرا دل بھاری ہے مگر میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا تم یہ بات سمجھتے ہو میرا مطلب ہے تم یہ بات سمجھتے ہو کہ میں یہی بہتر سمجھتا تھا میں خون کے داغ اپنے دامن سے دھونا چاہتا ہوں میں ڈیلفی کی یادرہ کروں گا اور وہاں جا کر اپالو سے معافی مانگوں گا اپالو کو یہیں بلا لیتے ہیں زینو بولا سکندر نے جھل جھری لی اور چلایا نہیں ہرگز نہیں تم مجھے ڈراتے ہو مجھے تمہارا کوئی مشورہ نہیں چاہیے مجھے سکندر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر تم مجھے مار بھی دوگے تو فوج دوسرا سکندر پیدا کرنے کے لئے تیار ہے سکندر کے زیر نگی ہونے کے لئے تمام دنیا منتظر ہے مجھے تمہارا خزانہ نہیں چاہیے کیونکہ بات اب خزانے سے بہت آگے نکل گئی ہے یہ کہہ کر سکندر تیزی سے مڑا برچی کو ایک جھٹکے سے اکھاڑا تو مشل پھڑ پھڑائی زینو جاتی ہوئی مشل کو دیر تک دیکھتا رہا ایتھن سے کچھ فاصلے پر سمندر تھا جب زینو وہاں پہنچا تو بہت سے کشتی ساز کام کر رہے تھے اس نے ایک درمیانی عمر کے کشتی ساز کا دستہنر پہچانا اور اس سے کہا ایک کشتی بنوانا چاہتا ہوں پہتالیس چھالیس سالہ کشتی ساز نے پہلے زینو کو آمیانہ نظر سے دیکھا مگر پھر اس کی نظر گہری ہوتی چلی گئی کچھ دیر غور سے دیکھنے کے بعد اس نے جواب دیا بنا دوں گا مگر کشتی کی ساخت اور پیمائش کے بارے میں میری بات ماننا پڑے گی زینو بولا بتائیں کشتی ساز نے پوچھا جب کشتی ساز نے کشتی کی جسامت اس کے بعد بانوں کی اونچائی اور دھات کی عملکاری کو تفصیل کے ساتھ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے اُبل پڑیں اس نے ٹوٹے لفظوں سے کہا اتنی بڑی کشتی یعنی اتنی بڑی کتنی لاغت آئے گی زینو نے پوچھا کاریگروں کا ایک دستہ چاہیے سامان کچھ ایتھن سے لانا پڑے گا اور کچھ تھیب سے مگر تھیبز میں تو ویرانی چیختی ہے چنانچہ میراتھون سے لانا پڑے گا اور یہ سارا جنگل تو خیر لکڑی کے لئے کافی ہوگا کشتی ساز نے دور ایک جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ سارا جنگل نہیں کٹے گا ان میں کچھ درختوں پر میں نشان لگا دوں گا انہیں مت کاٹنا جہاں تک کاریگروں اور سامان کا تعلق ہے تو وہ تم پر ہے کتنی لاغت آئے گی مجھے سونے میں تولنا پڑے گا کشتی ساز نے لاغت بتاتے ہوئے فخریاں قیقہ لگایا کتنی بار زینو نے اتمنان سے پوچھا کشتی ساز کا قیقہ اس کے کھلے موں سے اڑ کر اس کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں جا بیٹھا دو بار کشتی ران نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنائی اور لرستی ہوئی دو انگلیاں ہوا میں بلند ہوئیں تین بار تولوں گا کیونکہ کشتیاں بنا بنا کر تمہارا وزن جھڑ گیا ہے کشتی بننے میں کتنی دیر لگے گی زینو بولا کشتی ران نے اپنی حیرت جھاڑنے کے لئے سلچ ہٹکا اور اچھی طرح سوچ کر کہا چھے سے سات ماہ کل سے کام شروع کر دینا کیونکہ ایسا لگتا ہے آج کا دن حیرت میں گزرے گا زینو مسکر آیا کشتی ساز ہستے ہستے ساحل کی ریت پر گر پڑا اور لیٹے لیٹے بولا کل سے شروع کام شروع زینو کچھ دن ایتھنز میں رہا کبھی کبار وہ افلاتون کی اکیڈمی میں کچھ وقت گزارتا ایک دن وہ اکیڈمی گیا تو وہاں فلکیات پر بات ہو رہی تھی ایک صاحب لیکچر دے رہے تھے فلکیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اول وہ اجسام جو چاند سے بلند ہیں اور دو ایم جو چاند سے نیچے ہیں چاند سے نیچے جو چیزیں ہیں وہ پیدا ہوتی اور مٹی رہتی ہیں چاند کے اوپر کے تمام اجسام مستقل ہیں یعنی نہ پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی زوال پذیر ہوتے ہیں زمین گول ہے اور کائنات کے مرکز میں ہے چاند کے نیچے موجود تمام اجسام چار اناسر سے بنے ہیں یہ اناسر مٹی پانی ہوا اور آگ ہیں لیکن فلکی اجسام ان اناسر سے نہیں بنے بلکہ ان کا مادہ مختلف ہے اسے پانچویں انصر کہا جا سکتا ہے زمینی اجسام کی قدرتی حرکت مستقیمی ہے یعنی وہ خطے مستقیم میں محدود حرکت کرتے ہیں لیکن پانچویں انصر سے بنے ہوئے اجسام یعنی فلکی اجسام دائرے میں حرکت کرتے ہیں افلاق مکمل طور پر دائرے کی شکل میں ہیں ستاروں کی حرکت اس بے حرکت محرک کی وجہ سے ہے جو ستاروں کو مسلسل اور لا محدود رفتار سے چلاتا ہے جہاں تک خلا کا تعلق ہے تو ارستو اس بارے میں ڈیموکریٹس اور اسپوسپس سے اختلاف کرتا ہے ارستو کہتا ہے کہ خلا زینو آہستہ آہستہ کلاس سے دول جا رہا تھا راستے میں اسپوسپس ملا جو ادارے کا نازم عالی تھا زینو نے شرارتاں کہا ارستو کے عدم موجودگی سے اکیڈمی میں خلا ہے اگرچہ ارستو خلا کو نہیں مانتے وہ ہسنے لگا اسپوسپس کچھ دیر خاموش رہا پھر ہسی میں شریک ہو گیا زینو اسپوسپس کو ہستا چھوڑ کر آگے چلتا گیا فلکیات کے لیکچرر کی آواز اب ختم ہو چکی تھی زینو ذرا آگے بڑھا تو برامدے سے ایک بدھم آواز بلند ہونا شروع ہوئی ذرا اور چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جماعت جاری ہے جہاں سوفوکلیس کا ڈراما ایڈپس ریکس ڈرامائی انداز میں پڑھ کر سنایا جا رہا تھا لیکچرر دینے والے کی آواز بھاری بھر کم تھی اور آواز کے زیرو بم نے تھیٹر کا سما پیدا کر رکھا تھا نابینہ پیغمبر تریسیاس نے کہا پہلے میری باتوں کو باطل ثابت کرو پھر بے شک مجھے نابینہ کہو اس کے بعد کورس کا آغاز ہوتا ہے ڈیلفی کی چٹان سے آسمانی آواز مضمت کرتی ہے خون بہانے والے کی بے نام کارکردگی کرنے والے کی کون ہے یہ شخص اسے گھوڑے کو ایڑ لگانے دو ہوا کو سموں سے لپٹنے دو زیوس دیفتہ کا بیٹا اسے برباد کرنے کے لئے لپکتا ہے جو شولوں سے مسلح ہے اور جس نے آسمانی بجلی پہن رکھی ہے توسن کو سبا باندھنے دو تقدیر ثابت قدمی سے اس کے گرد اپنا ہلکہ بانتی ہے ہلکہ کستی ہے زینو کو سکندر یاد آیا جو ڈیلفی کی یادرہ کے دوران دیوتاؤں سے قتل و غارت کی معافی مانگنے گیا تھا زینو کلاس سے نکلا اور ادھر ادھر ٹہلنے لگا زینو ایک نسوانی آواز اس کی پشت سے ٹکرائی زینو کے قدم رک گئے اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیا میرا نام ایما ہے ایمازون میں ماہر لسانیات ہوں آواز نے کہا زینو نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیا آپ کو سارا یونان جانتا ہے آپ جب جب اکیڈمی میں آئے میری کلاس میں آنے سے پہلے ہی واپس چلے گئے لسانیات کوئی بری چیز تو نہیں آؤ چلیں زینو بولا کیا مڑ کر نہیں دیکھیں گے آواز نے کہا آؤ چلیں زینو بولا زینو اپنے نانا کے گھر میں رہتا تھا جو اکیڈمی سے تقریبا سات سٹیڈیم کے فاصلے پر تھا راستے میں ایما کا گھر تھا باتیں کرتے کرتے دونوں پہلے ایما کے گھر گئے میں چاہتا ہوں کہ اکیڈمی ایک ماہر لسانیات سے محروم ہو جائے زینو نے ہستے ہوئے ایما کے ماں باپ سے کہا ماں مسکرائی باپ نے چہرے پر مسنوعی تشویش تاری کرتے ہوئے کہا اس طرح اکیڈمی میں کلاسوں کا حرج ہوگا شہر میں اور ماہر لسانیات بھی تو ہیں زینو نے مسکراتے ہوئے کہا جواباً تینوں ہنسے کھانا کھانے کے دوران ترہاں ترہاں کی باتیں ہوئیں ایما تمہارے ساتھ کہاں جائے گی ماں نے پوچھا میں پہلے اسے سمندر کی سیر پر لے جاؤں گا مگر چھ سات ماہ بعد اس سے پہلے ہم ایتھنز میں ہی رہیں گے زینو بولا ایما اٹھارہ سال کی ہے بس اسی شہر میں رہی ہے ایک بار یہ اپنے باپ کے ساتھ میرا تھون گئی تھی اس وقت یہ تیرہ سال کی تھی ماں نے بتایا اس وقت بھی یہ اتنی خوبصورت تھی زینو نے پوچھا اب ہے تو اس وقت بھی تھی ماں نے ہستے ہوئے کہا آج کل تم کیا کر رہے ہو باپ نے زینو سے پوچھا ایک کشتی بنوا رہا ہوں زینو نے بتایا ایما کے لیے ماں نے مسکراتے ہوئے پوچھا زینو نے کچھ سوچا اور جواباً مسکراتے ہوئے پھر کب ملو گے باپ نے اٹھتے ہوئے پوچھا روزانہ زینو بولا روزانہ مگر چھ سات ماہ تک ماں بولتے ہوئے ہنسی جب زینو ایما کے ساتھ اپنے نانا کے گھر پہنچا تو وہ پتھر سے خدوخال نکال رہا تھا پاؤں کی چاپ سن کر اس نے اپنی گردن موڑی زینو کے ساتھ کھڑے ہوئے خوبصورت مجسمے کو دیکھ کر رنجیدہ ہوا اسے اپنی بیٹی یاد آئی پھر مسکرا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا رات کو جب بطکدے میں چراغ جلایا گیا تو مجسموں کے سائے نکل آئے اور دیواروں پر لرزنے لگے ایفروڈائٹ اور ہیرہ کے مجسموں کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہیں یہاں میری ماں مجسمہ بن کر کھڑی ہوئی تھی بہت سال پہلے اور میرے باپ نے اسے واقعی مجسمہ سمر لیا تھا یہ جگہ اس وقت سے خالی ہے زینو نے ایما کو بتایا کیا بہت خوبصورت تھی تمہاری ماں ایما نے زینو سے پوچھا ہاں تھی تم اس خالی جگہ کو پر کر دو زینو بولا ایما مسکرائی اور دونوں مجسموں کے درمیان کھڑی ہو گئی زینو کا نانا بطکدے میں داخل ہوا زینو اور مصری مجسمہ ساز کچھ دیر تک نئے بطکو دیکھتے رہے دونوں کی نظریں اپنی اپنی تھی مصری مجسمہ ساز واپس مڑا اور بھاری قدموں سے اپنے کمرے میں چلا گیا زینو نے یونانی وائن کے دو جام بھرے ہاتھ میں لیے نئے بط کے پاس گیا اور مسکرائیا اے ماہر لسانیات کے بط تجھے کتنی زبانیاد ہے زینو کی سانس مجسمہ کے ہوتوں سے ٹکرائی مجسمہ کے مسکراتے ہوئے ہوتوں نے زینو کے ہوتوں پر خط تصویر کھینچا زینو کو ہیرو غلیفی طرز تحریر یاد آئی جو مصری دستاویزات میں خط تصویر کی صورت میں لکھی جاتی تھی اسے احرام مصر کی تصویری تحریریں یاد آئیں جن کے نقوش اس کے نانا کے پاس محفوظ تھے دونوں دھیرے دھیرے میکشی کرتے رہے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے جب جام تمام ہوا تو زینو نے کہا تم کھڑے کھڑے تھک گئی ہو کیسے پتا چلا ایما نے پوچھا دیوار پر تمہارے سائے کی لرزش بتاتی ہے زینو نے مسکرا کر کہا میرے سائے میں تمہارا سائے بھی ہے ایما نے مسکرا کر کہا دونوں بستر پر بیٹھ گئے زینو نے پوچھا تمہارا نام ایمازون کیوں ہے ایمازون کا مطلب تو جنگجو عورت ہے تم تو بہت نازک ہو تمہاری گفتگو کا لہجہ بہت نرب ہے اور تمہاری نظروں کا لمس ریش میں کیا اس میں تمہاری موجودگی کا کوئی عمل دخل نہیں ایما نے سوال کیا اور پھر دونوں ہسے زینو نے ایما کے لوہے جسم پر لمس کا خطے میخی کھینچا اور میسو پوٹیمیا کی قدیم زبان میں کہا تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں ایما نے قدیم فارسی میں پوچھا کیا تمہیں ان کا رنگ نظر آتا ہے زینو نے سنسکرٹ میں جواب دیا ہاں چراخ کی لوہ بتاتی ہے ایما کچھ دیر خاموش رہی پھر زرتشتی صحیفوں کی زبان عوستان میں بولی خمار آلود آنکھوں کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے زینو بولا میں یہ زبان نہیں جانتا ایما نے کہا میں سکھا دوں گی پھر دونوں نے گفتگو پر خط تنسیق کھینچا اور ابلاغ کی اس دنیا میں داخل ہوئے جہاں لفظ بیمانی اور آواز غیر ضروری ہو جاتی ہے ایک ماہ بعد زینو اور ایما ساحل پر پہنچے کشتی کی تعمیر جاری تھی چالیس کاریگروں کا عملہ ماہر کشتی ساز کی سرکردگی میں مصروف عمل تھا زینو کو دیکھ کر کشتی ساز مسکر آیا اور بولا کام جاری ہے باقی سامان کا بندبست ہو گیا زینو نے پوچھا ہاں ایتھنز اور میراثان میں کچھ لوگ میرے واقف ہیں انہوں نے سامان پہنچانے کی حامی بھری ہے کشتی ساز نے بتایا وہ دونوں ساحل کی ریت پر بیٹھ گئے ایما بولی افلاتون عورت اور مرد کی ذہنی قابلیتوں کی مساوی سطح کو دیکھتا تھا یوٹوپیا میں اس کا ذکر ملتا ہے وہ عورت اور مرد کو برابر تعلیم دلانے کا حامی تھا مگر اب سوچ بدلتی جا رہی ہے ارستو مرد کو عورت پر فضیلت دیتا ہے ایسا کیوں ہے زینو مسکر آیا اور بولا ارستو سے پوچھیں گے اگر ملاقات ہوئی تو ایما نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے میرے خیال میں جنس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں افلاتون ٹھیک کہتا ہے افلاتون تو یہ بھی کہتا ہے کہ بچوں کو ہومر اور ہیسیٹ کی شاعری نہیں پڑھانی چاہیے کیونکہ یہ برنگیختہ کرتے ہیں دیوتاؤں کے فلک شگاف قیقہوں سے دہلاتے ہیں قتل و غارت کے اندوناک مناظر دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے ذہنوں پر برا اثر پڑتا ہے زینو بولا افلاتون ٹھیک کہتا ہے ایما نے کہا مگر ارستو نے سکندر کو ہومر پڑھایا زینو نے تشویر سے کہا سکندر بچہ ہے اس کی ذہنی کمسنی کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ہومر اس کے آساب پر چھا گیا زینو بولا اس میں اور عوامل کا عمل دخل بھی ہے صرف ہومر اور ارستو قصوروال نہیں ایما نے کہا اور عوامل تھے مگر چنگاری تھے جس پر ہومر کے مصروں کی خشک لکڑیاں ترتیب سے رکھی گئیں اور پھر پھونک لگائی گئی زینو بولا تم نے علاؤ پر پانی کیوں نہیں پھیکا ایما نے پوچھا پھیکا تھا زینو بولا پھر ایما نے پوچھا اس وقت تک علاؤ قریبی درختوں کے تنوں کو پکڑ چکا تھا جب میں نے پانی پھیکا تو درخت ایک دوسرے پر آگ کے گولے پھیک رہے تھے زینو بولا مگر تم تو زینو ہو سکندر تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا ایما نے اعتماد سے کہا آگ جب پاگل ہو تو بے قابو ہو جاتی ہے زینو بولا جب ارستو سکندر کو تعلیم دے رہا تھا تو تمہارا فرض تھا کہ تعلیم کی درستی کا یقین کر دے ایما نے کہا مجھے ارستو پر اعتماد تھا میرے خیال میں ارستو کے پائے کا عالم صرف اور صرف مناسب تریم تعلیم دے سکتا ہے اور بس زینو نے کہا مگر ارستو شاید مجبور تھا وہ فلپ دوئم کی حکم دولی نہیں کر سکتا تھا اس نے سکندر کی سوچ کو اس طرح تراشا جیسا کہ اسے توقع کی جا سکتی تھی ایما نے کہا مجھے اب بھی خیال آتا ہے کہ چار سال کی تعلیم کے دوران ارستو نے یقیناً بہت سی ایسی مضبط باتیں بھی سکندر کو بتائی ہوں گی جو زندگی کے مختلف مراحل پر اس کی سوچ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں مگر فی الحال آگ پھیل رہی ہے اور جنگل نے شولے پہن لیا ہے زینو بولا چھے ماہ گزر گئے ان دونوں کا زیادہ وقت ایما کے ہاں یا زینو کے نانا کے گھر گزرا کبھی کبھی اکیڈمی کی گہمہ گہمی میں گفتگو کے سلسلے چلے ہر ماہ ساحل سمندر کا مختصر دور آ رہا جب زینو اپنے نانا سے رخصت ہو رہا تھا تو نانا کے اندر چھپا ہوا مصری مجسمہ ساز ایما کی طرف اشارہ کر کے بولا زینو یہ مجسمہ بھی ساتھ لے جا رہے ہو یہ مجھے دے دو یہ مجسمہ نہیں ہے زینو بولا ہے مجسمہ ساز ایما کا بازو پکڑ کر بولا نہیں ملے گا زینو نے ایما کا ہاتھ چھڑایا تینوں ہسے مصری مجسمہ ساز نے الودائی ہاتھ ہوا میں بلند کیا پھر دونوں ایما کے ہاں گئے ایما کو اس کی ماں ایک طرف لے گئی اور تشویش کے انداز میں کہا ایما تمہاری زینو کے ساتھ رفاقت کو چھے ماں ہو گئے مگر تم ابھی تک امید سے نہیں تمہیں تو یہاں کے رسم و رواج کا علم ہے اگرچہ ایتھنز روشن خیال علاقہ ہے مگر یہاں بھی مقدونیا کی طرح ان عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو بچہ پیدا نہ کر سکیں کیا زینو نے اس بارے میں کچھ کہا ہے نہیں ایما نے کہا مجھے اس بات کی فکر ہے ماں کے چہرے پر تشویش دوچند ہوئی ہمیں نہیں ہے ایما نے کہا چلتے وقت ایما کے باپ نے پوچھا پھر کب ملو گے معلوم نہیں زینو بولا ایسی کون سی بات ہے جس کا زینو کو علم نہیں ماں نے پوچھا بہت سی باتیں ہیں زینو نے کہا اور دونوں رخصت ہوئے پچیز گھوڑا گاڑیاں ساحل کی طرف روانہ ہوئیں ان گاڑیوں میں بڑے بڑے صندوق اور سامان تھا جو زیادہ تر اشیاء خورونوش پر مشتمل تھا زینو اور ایما ایک گاڑی میں تھے جو بڑی تھی اور جسے دو گھوڑے کھیشتے تھے ساحل ابھی کچھ دور تھا مگر بلند و بالا کشتی صاف دکھائی دیتی تھی گھوڑا گاڑیاں ساحل پر رکی سامان لادا گیا کشتی ساز فخریہ انداز میں کشتی میں ہر طرف چل رہا تھا کبھی مستول پر ہتھیلی کا وار کر کے اس کا تناؤں محسوس کرتا تو کبھی آنکھوں پر ہاتھ کا چھجہ بنا کر بادبانوں کی بلندی دیکھتا کشتی پسند آئی کشتی ساز نے پوچھا بہت اگر تم اتر جاؤ تو زیادہ پسند آئے گی زینو نے ہستے ہوئے کہا کشتی ساز ہستے ہوئے واپس مڑا اور سیڑھی کے ذریعے نیچے اتر گیا کشتی بہیرہ آج کے نیلے پانی میں رواں ہوئی اور جزیرہ ایجس کی طرف چلنے لگی زینو کشتی چلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ایما کو کشتی رانی کے اسرار و رموز بھی سمجھا رہا تھا اس جزیرے کا نام کیا ہے ایما نے پوچھا ایما زینو بولا ہاں ایما نے چونک کر جواب دیا اس جزیرے کا نام ایما ہے زینو نے ہس کر کہا ایما ہسی تو زینو نے کہا خوبصورت جزیرہ ہے سو نام بھی خوبصورت ہے جب کشتی جزیرے کے نواہی پانی پر فسل کر ڈولنے لگی تو ایما چونکی عرشے پر کھڑے ہو کر اس نے پانی کو دیکھا جو سرمائی تھا اور اس میں گردابوں کے سیاہ روزن گھومتے تھے وہ لڑکھڑاتی ہوئی واپس آئی کیونکہ کشتی ڈول رہی تھی اور زینو کے ساتھ چمٹ کر بولی مجھے ڈر لگتا ہے تمہارا نام ایما زون ہے پھر بھی ڈرتی ہو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا زینو بولا کشتی ساحل کے قریب رکی لنگر گرائے گئے سیڑھی لگائے گئی چند چھوٹی کشتیاں بڑی کشتی کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں اور پانی پر تیرتی تھیں زینو نے ایک کشتی کھولی دونوں اس میں بیٹھے اور چپو چلاتے ہوئے ساحل پر آ گئے چھوٹی کشتی کو کھینچ کر ساحل پر لائے گیا اور زیوس کے مجسمے کے قریب ایک درخت سے باندھیا گیا دونوں نے پگڑنڈی پر چلنا شروع کیا زینو چھ سال کے بعد جزیرے میں آیا تھا جھیل کے پار اسے گھر نظر آیا دور سے گھر میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی تھی کیونکہ اس وقت یہ گھر بہت مضبوطی سے بنایا گیا تھا البتہ گھر کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی اور اس کا ابتدائی گہرا خاکی رنگ اتر گیا تھا زینو ایک درخت کے پاس رکا تنے کے گرد ہڈیاں بکھری ہوئی تھی اس نے ایک ران کی ہڈی کو اٹھا کر دیکھا اور بولا یہ میری ماں کی ہڈی ہے پھر زینو نے ایک اور ران کی ہڈی اٹھائی اور بولا یہ میری ماں کی نہیں ہے تمہارے باپ کی ہے ایما نے پوچھا زینو نے ہڈی پھینکی اور گھر کی طرف چلتے ہوئے کہا نہیں اس کی بھی نہیں ہے